السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جا ہوں آپ کے لئے کے بہترین مجرب عمل جس کا نام شعبان المعظم کی خاص و مخصوص دعا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آہیں تو لال کلر کا بڈن دباکر کہ ہمارے چینل کو فریم سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ مبل آئیکن میں ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے دوستو الحمدللہ آپ کی اس کرین پر جو عمل نظر آ رہا ہے بہت بہترین مجرب عمل ہے شعبان المعظم کی خاص و مخصوص دعا تو جو شخص شعبان المعظم کی اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے ایک ہزار سال کے عبادت کا ثواب لکتا ہے اور اس کے ایک ہزار سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیق وہ صدیق میں لکھا جائے گا الحمدللہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے رب کے فضل سے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جس مقصد کے لئے یہ دعا پڑھی جائے گی رب تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا جس کام کے لئے اس دعا کو پڑھے گا رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کام کے اندر کامیابی ملے گی اگر غربت کو دور کرنے کے لئے اگر دعا کو پڑھے گا تو رب کے فضل سے اس دعا کی برکت سے غربت دور ہو جائے گی اگر کوئی شخص دشمنوں کو زیر کرنے کے مقصد سے اس دعا کو پڑھے گا تو اس کے دشمن زیر ہو جائیں گے کوئی جیل سے رہائی کے لئے اگر پڑھے گا تو رب کے فضل سے اس کو جیل سے رہائی ہو جائے گی الحمدللہ اس دعا کو الغرص جس مقصد سے بھی جو شخص پڑھے گا رب تبارک و تعالی اس کے مقصد میں جو اس کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا بہترین مجرب ہے آزمودہ استعمال کیجئے گا فائدہ اٹھائیے گا تو چلی دوستو سب سے پہلے میں آپ دعا پڑھ کر کے سناتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز اس کا عمل کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو آپ جو اس عمل کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں عمل شروع کرنے کا جو ٹائم رہے گا دوستو وہ فجر کی نماز کے بعد رہے گا عمل شروع کرنے سے پہلے دوستو غریب غربہ میں صدقہ وغیرہ ضرور تقسیم کر دینا گر محلے کے چھوٹے بچوں کو ان کے پسند کے چیزیں ضرور کھلا دینا دوران عمل آپ کا باوضوع جسم لیباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے جس جگہ بیٹھ کر کے آپ عمل کریں گے اس جگہ کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے اس جگہ کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے اس جگہ جو ہے آپ کے پاس میں کوئی دوران عمل آپ کے پاس میں کوئی حائزہ ام سیبرتوالی عورت ہرگز موجود نہیں ہونی چاہیے تنہا بیٹھ کر کے آپ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر ہے اس میں آپ کو روحانی قوتوں کی مدد حاصل ہوگی چلی دوستو میں آپ کو جوم کر کے پڑھنے کا پورا طریقہ سمجھاتا ہوں تو دوستو یوں ہے لا الہ الا اللہ ولا نعبدو الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کریہ الكافرون ایک بار اور پڑھ کے سناتا ہوں لا الہ الا اللہ ولا نعبدو تو دوستو نماز کی پابندی کے ساتھ میں آپ کو فجر کی نماز کے بعد آپ کو دعا پڑھنا ہے تو دوستو اس کا پڑھنے کا جو کم سے کم ٹائم ہے وہ سات دن ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو اکیس دن بھی پڑھ سکتے ہیں سات دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے کی جو مقدار رہی کہ دوستو وہ جو ہے ایک سو سات ون ہنڈریٹ سیون مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے تو دوستو جو ہے آپ کو پہلے گیارہ مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو ون ہنڈریٹ سیون مرتبہ یعنی کہ ایک سو سات مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے پھر اس کے بعد میں دوستو جو ہے آپ کو گیارہ مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے بس اس طریقے سے آپ کو لگتار کنٹینیو سات دن یا اکیس دن تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں رب کے فضل سے اس عمل کی برکت سے رب تبارک و تعالی اس عمل کی فیض و برکات سے جو ہے آپ کو مال امال بھی فرمائے گا آخرت کے اندر اور دنیا میں آپ اس دعا کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے رب نے چاہا تو آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو ہے آپ ہر روز اپنے لیے اور پوری امت کے لیے جو ہے آپ دعا کیا کریں ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں رب تبارک و تعالی نچاہ تو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے اور بہت جلدی قبول ہوتی ہے مجرب آزمدہ استعانال کیجئے گا فائدہ اٹھائیے گا تو دوست اگر آپ کو ہماری ویڈیو کر پسند آئیے تو ہمارے نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو لال کلر کا بڈن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود ویل آئیکن یعنی کہ گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں ہماری جو محنت کفل ہے وہ آپ کے لائک کے بٹن پر دبانا ہے سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے ویڈشپ فیس بوک شوصل میڈیا پر ضرور شیئر کر دینا ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے دوست اگر آپ ہم کو اگر اپنے قیمتی مشورے سے اگر آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس کے اندر ہمیں ضرور لکھ کر کے بتائیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے